اس وقت میں سلاب کو آئے ہوئے تین ہفتے گزر گئی لیکن متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی اس وقت میں مدین کے نواحی علاقے ڈیپو میں موجود ہوں اور اگر کمرمین فرزند علیہ آپ کو دکھا سکے تو میرے عقب میں یہ جو آبادی اور یہ جو ٹینٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ایک کالونی سی آباد تھی ڈیپو کے نام سے اور ایک ہی خاندان کے لوگ یہاں آباد تھے یہاں پہ ایک قبرستان تھا وہ بھی دریا میں بہت چکا ہے یہاں پہ ٹراؤٹ فیش فارم تھا وہ بھی بہت چکا ہے اور یہاں پر جو مکانات تھے وہ بھی بہت چکے ہیں ایک ہی خاندان کے لوگ تھے اس گاؤ میں آباد تھے ہمارے ساتھ اس خاندان کا ایک شخص موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں بتائے گا کہ کتنے مکانات آپ کے بہت چکے ہیں اور کتنی مشکل سی زندگی گزر رہی ہے آپ لوگوں کو بہت دو شکریہ ہمارے پر تم لوگ آ گیا ابھی تک حکومت نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا یہاں پہ کوئی انتظامیہ کا بندہ حکومت کا بندہ آپ کے پاس نہیں آیا آپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کی گئی ہے یہ نوجوان موجود ہے آپ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا نام پذل محمد پذل محمد بتائے گا کہ آپ لوگوں پہ یہاں پہ کیا گزری ہے یہاں تو ہم پہ قیامت گزری ہے کہ ہم جب صبح کی نماز پڑی تو ہم پڑوسیوں نے کہا کہ گھر خالی کرو ہم نے کہا کیوں کہ سیلاب آ گیا ہم تو چھے پیتے تھے ہم جے گھر سے باہر نکلے جیسے نکلے سیلاب نے ہمارا گھر تباہ کر دیا آپ کے والد صاحب بھی فوت ہوئے ہیں اس کو بھی یہ خبر ملی ہاں جی اس کو پون کیا موبیل پہ کہا کہ تمہارا گھر اور سارے بچے سیلاب میں بہ گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ گیا وہ جان بھاق ہو گیا کاراچی میں یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بستی تھی اور یہاں پر بھی کچھ مکانات تھے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں اور اس علاقے کا یہ شہریہ ہمارے ساتھ موجود ہے بتائے گا آپ کے کتنے مکانات تھے یہاں پر کتنے بڑی تباہ ہوئی ہیں ہمارے عوض بللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے ہم آپ لوگ یہ بڑے شکریادہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر ہمارے پاس آگئے تو ادھر ہمارے پاس تقریباً کوئی دس سے پندر مکانات تباہ ہو گئے تو کیا مشکلات ہیں آپ کا ابھی مشکلات تو بہت ہیں یہ سامنے ابھی دیکھو یہ وٹے جو ہے نا یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ مکان تھوڑا بہال ہو جائے دوبارہ سپورٹ ہو جائے بہت شکریہ یہاں کے جو باشندے ہیں یہاں پر دو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھی جو ملیامیٹ ہو چکی ہیں اور جو عمارت ہے بچی کچی ہیں وہ بھی رہائش کے قابل نہیں رہی ہے اور ان مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک ہمارے ساتھ کسی قسم کی امداد نہیں کی گئی ہے اور نہیں کوئی بندہ دادرسی کے لئے آیا ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے آبادکاری کے لئے اقدامات کہے جائیں موسیقی موسیقی